دوستو برف پر کھیلنا کسے پسند نہیں اور برف باری میں تو سب ہی رومنٹک ہو جاتے ہیں لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر برف کے ایسے ایسے موجزات ہیں جن کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں جیسا کہ برف کے اندر ایک انسان پورے کا پورا محفوظ ہو سکتا ہے اور ایک جانور کا برف کے اندر محفوظ ہونا کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے تو آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ کو دس ایسے جانداروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ تاریخی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور یہ برف کے اندر پورے کے پورے محفوظ ہو گئے تو چلیئے شروع کرتے ہیں نمبر چین دوستو ایلیگیٹرز کس کو پسند ہیں یقینی طور پر بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جنہیں مگرمچ دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہوگا لیکن دوستو اگر یہ پورے کا پورا ایلیگیٹر ایک سال تک اگر برف کی تہہ کے نیچے جمع رہے اور ایک دم باہر نکل آئے تو یہ مزید حیبتناک تو دکھائی دے گا ہی دوستو ازر انیس میں نورت کارولائنا کے ایک پارک کے اندر شدید برف پڑی برف پڑھنے سے پہلے وہاں کے مقامی جھیل کے اندر تقریباً اٹھارہ ایلیگیٹر موجود تھے جن کے بارے میں اردگرد کے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ بھائی اس برف کے نتیجے میں نہ جانے ان کا کیا بنے گا لہٰذا جیسے ہی برف بھاری ختم ہوئی تو لوگوں نے پارک کا رخ کرنے کی کوشش کی لیکن پارک تو بند تھا اور یہ تب تک بند رہا جب تک کہ برف مکمل طور پر اس علاقے سے ختم نہیں ہو گئے کیونکہ باہر لوگوں کو بہت زیادہ خطرہ تھا دوستو اس باملے کو جب تقریباً آٹھ سے نو مہینے کا وقت گزر گیا تو اس کے بعد لوگوں نے پارک کا رخ کیا اور جھیل کے پاس گئے جھیل پر ابھی بھی برف جمع ہوئی تھی لہذا ایک آری جو کہ بجلی سے چلتی ہے وہ لائی گئی اور اس برف کو کاٹا گیا تو دیکھا کہ اس کے نیچے وہ اٹھارہ کے اٹھارہ امریکن ایلیگیٹر بلکل سندرست حالت کے اندر موجود ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہوا اور اس دورانیے کے اندر وہ اس پانی میں موجود خوراک کھا کر اپنا گزارہ کرتے رہے اور ٹوٹلی سیکیور تھے دوستو کولڈ بلیڈیڈ ہائیبر نیشن کہا جاتا ہے اس پروسیس کو جس کے نتیجے میں ریپٹائلز اپنے آپ کو کسی بھی سطح کے نیچے لے جا کر سلا دیتے ہیں اور ایک منٹ کے اندر صرف ایک مرتبہ سانس لیتے ہیں یہ ایلیگیٹر جب صحت و تندرست باہر آ گئے تو لوگوں نے ان کو دیکھ کر سیلیبریشن کی اور باقاعدہ اس پارک کے اندر جشن منایا گیا کہ برف کے اندر محفوظ یہ ایلیگیٹر ان لوگوں کی خوشی کا راست تھے ہے نا جی وہ غریب دوستو آپ ایلیگیٹرز کو پسند کرتے ہیں نہ پسند کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا نمبر نائن سنیپنگ ٹریٹر دوستو آپ اچپن سے اپنی کتابوں کے اندر کچھوے کی سسچال کے بارے میں تو پڑھتے ہی آئے ہیں اس کا جو تعلق ہے وہ اینیمل کنگڈم میں ریپٹائلز کے ساتھ نہیں بلکہ ایمفیبینز کے ساتھ ہے یعنی یہ ایلیگیٹر کی مخالف سپیسیز ہوتی ہیں دوستو امریکہ کی ویسٹ کاؤنٹی کے جونتھن نامی ایک لڑکے نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آئیس کی اوپر سکیٹنگ کرنا سٹارٹ کی یعنی کہ برفیرے علاقے میں برف کے اوپر سکیٹنگ کر رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ شفاف برف کے نیچے کوئی چیز موف کر رہی ہے پہلے تو وہ بہت زیادہ گھبرایا کہ نہ جانے اس کے باؤں کے نیچے کیا ہے جو انقریب اس کو ڈسک کے شاید قتل ہی نہ کرتے لیکن جب اس نے غور کیا تو اسے پتا چلا کہ تقریباً دو سے چار فٹ لمبا ایک چھوٹا سا کیوٹ سا ٹائٹل اس برف کی تہہ کے نیچے جمع ہوا ہے اور یہ موف کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے کیونکہ یہ بہت سلولی موف کر رہا ہے اس نے فوری طور پر اس کے ساتھ ایک سیلفی لی اور اس برف کو کٹ کر اس ٹائٹل کو باہر نکالا دوستو یہ ٹائٹل اس پانی کے اندر تقریباً پچھلے ڈیڑھ مہینے سے رہ رہا تھا اور اس کے اندر ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جسے کلائیکل ریسپائریشن کہتے ہیں جس میں اس کا میٹابولیزم بہت سلو ہو جاتا ہے اور یہ سو دن تک بغیر کسی بھی ایکسٹرنل ہیلپ کے وہاں پر زندہ رہ سکتا ہے نمبر ایٹ اف فاکس دوستو اگر آپ کو کبھی موقع ملے کہ آپ انتہائی پتلی برف کی پرت کے اوپر گزر سکیں تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ اسے اوائیڈ ہی کیجئے کیونکہ آپ کے سامنے پیش ہے ایک ایسی تصویر جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فاکس یعنی ایک لومڑی برف کی انتہائی باریک پرت کے اوپر چلتے چلتے اس کے اندر گر گئی کیونکہ برف کسی جگہ سے ٹوٹ بھی جاتی ہے اب وہ آدھی اندر اور آدھی باہر تھی وہاں کے ایک لوکل ہنٹر جس کا نام فارم سٹیل ہے اس نے دیکھا کہ یہ عجیب و غریب سا جانور کیا نظر آ رہا ہے قریب جانے پر پتہ جلا کہ ایک لومڑی ہے جو آدھی برف کے اندر دھسی ہوئی ہے اور آدھی باہر ہے وہ یہاں سے واپس گیا اور اگلے دن چین سو لے کر آیا اور اس آئی سٹرکچر کو کاٹ کر اس لومڑی کو وہاں سے باہر نکالا گیا اور اسے وہاں کے ایک مقامی ریسٹورنٹ کے باہر رکھا گیا تاکہ آتے جاتے لوگ اسے دیکھ سکیں اور عبرت پکڑ سکیں کہ انہوں نے برف کی بلکل معمولی سی پرت کے اوپر نہیں چلنا دوستو آج سے دس ہزار سال پہلے اس زمین کے اوپر محمد نامی جاندار رہا کرتے تھے دوہزار سات کے اندر ایسا ہی ایک نیچرل پریزرویٹیف محمد ملا جو تقریباً دس ہزار سال پرانا تھا دوستو یہ سائیبیریا کے علاقے سے ملا جو رشیا کے قریب واقع ہے اور اس کے اندر نہ تو کوئی دان ٹوٹے تھے اور نہ جسم کا کوئی اور حصہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے کہا کہ آج تک ملنے والے تمام فوسلز میں یہ سب سے خوبصورت اور بہترین ہے کیونکہ اس کے بال سے لے کر اس کے دانت تک ہر چیز مکمل طور پر محفوظ ہے اور ہم اسے دیکھ کر اس کا تعلق جو ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو آج کل کے جانداروں کے ساتھ نکلتا ہے دوستو آج کل کے دور میں آپ نے زوب غیرہ کے اندر رائنو تو بہت دیکھیں ہوں گے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ دوہ در چودہ کی گرمیوں کے اندر ایک ایسا معمل ہمیں ملا جس کا تعلق رائنوسیرس کی سپیسیس کے ساتھ تھا اور یہ ولی بھی تھا دوستو یہ میمل جو ہمیں ملا تھا اس کو دو سائنٹس نے بیسیکلی نکالا تھا اور یہ فروزن باڈی آف رائنو کے نام سے ایک ریسرچ پیپر کا ٹائٹل بھی بنا دوستو یہ ایسا رائنو ہے جس کو آج کل کے رائنوس کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو بلکل ڈیفرنٹ ملتا ہے اس کو اٹھارہ منت کا بچہ قرار دیا گیا کیونکہ یہ جیسے ہی نکالا گیا پوری طور پر اس کی ایجنگ کی گئی اور پتہ چلا کہ جس وقت یہ مرا تھا یعنی پریزرور ہوا تھا اس وقت اس کی عمر صرف اٹھارہ مہینے تھی دوستو اس تھرمو فروزن کے اندر موجود یہ جو میمل ہے اس کا سکیلیٹن پورا نہیں کیونکہ اس کے سکیلیٹن کے کچھ پارٹس ایسے ہیں جو ابھی بھی مسنگ ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی شکاری نے اس کے باقی پارٹس کو کٹ دیا ہو آرسکل کی سپیسز کے ساتھ جب اسے کمپیر کیا جائے گا تو ہی پتہ چلے گا کہ اس کا تعلق واقعی رائنوز کے ساتھ ہے یا نہیں دوستو انٹاکٹکا کے علاقے میں بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو حیرانگی ہو ایسا ہی ایک پینگوین یہاں پر ملین سال پہلے رہا کرتا تھا جس کا ایک لمبا چوڑا پنک سائنٹسٹ نے دریافت کیا ہے دوستو یہاں پر بہت کچھ چھپا ہوا ہے اتنا بڑا پنک جب سائنٹسٹ نے نکالا تو لوگوں نے ایک دم اس پر شک کرنا شروع کر دیا کہ شاید یہ سائنٹسٹ نے خود بنایا ہے لیکن بعد میں انہوں نے اس کے کندے کی ہڈی جسے کالر بون کہا جاتا ہے وہ بھی باہر نکالی اور اس پینگوین کے وزن کا اندازہ بھی بتایا جو تقریباً دھائی سو پاؤنڈ تھا اور اس پینگوین کا قد چھ اشاریہ پانچ فیٹ تھا دوستو یہ اب تک ملنے والا سب سے بڑا پنک یا سب سے بڑا پرندہ ہے جو کہ سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا ہے برف کے اندر سے نمبر فور ایٹین تاؤزن ہیئر اولڈ پپی دوستو اگر آپ نے کتے کے بچے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں پالے ہوئے ہیں اور آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ نمبر فور والا جاندار ہے جو اٹھارہ ہزار سال پرانا ایک کیوٹ سا پپی ہے دوستو یہ فار اسٹ سائیبیریا کے علاقے سے ڈسکور کیا گیا اور جب اسے باہر نکالا گیا اور لوگوں کو دکھایا گیا تو سب نے دیکھا کہ اس کا سر اس کے دانت باڈی کے تمام پارٹس بلکل انٹیکٹ ہیں لیکن اتنا پرانا ہونے کی وجہ سے سائنٹسٹ کنفیوز ہیں کہ اسے ڈاگ کی کیٹیگری میں رکھا جائے یا وولف یعنی اس کو بھیڑیا کی کیٹیگری میں رکھا جائے کیونکہ شکل و صورت میں یہ فوسل دونوں کا ایک کمبائنڈ مکس جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے اس لئے سائنٹسٹ ابھی تک اسے کیٹیگریز نہیں کر سکے نمبر تھری کیو لائنز دوستو فروزن کنز کی بات اگر ہم لوگ کرنا ہے اس میں آپ کو دو ہزار سال پرانا ایک چھوٹا سا لائن بھی دکھاتے چلیں 2015 میں اس کو ڈسکور کیا گیا اس کی شکل و صورت بلکل ایک بیر جیسی تھی لیکن دوستو اس کے فوسل سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کو برت کے فوری بعد اس کی ماں چھوڑ کر چلی گئی شاید اس علاقے میں برفباری کی وجہ سے جس ویسے یہ شیر کا بچہ مر گیا دوستو یہ چھوٹا سا کب ہے جس کی عمر صرف ایک سے دو دن ہے اور اس کو ایک مرتبہ بھی اپنی ماں کا دودھ نصیب نہیں ہوا اور اسی لئے یہ اس جہانے پانی سے کوچ کر گیا کیا کسی ماں کو اپنے بچے کو ایسی کنڈیشن میں چھوڑنا چاہیے خواہ وہ کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو یہاں پر شیر کا ایک اور بچہ بھی ملا سیم علاقے سے جو کہ فریز ہوا ہے اور اس کے فوسل کو جب دنیا کے سامنے دکھایا گیا تو اس کی باقاعدہ سیلیبریشن کی گئی کیونکہ اس کے ذریعے تقریباً چار ریسرچ پیپر شایع ہوئے یہ چھوٹا سا کب تقریباً ایک سے دو ماہ پولڈ ہے اور اس کے ڈی این اے کو آج کل کے شیروں کے ساتھ کمپیر بھی کیا جا رہا ہے نمبر وان فائٹنگ موس دوستو اگر دو موس آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان کو دیکھنے کا مزہ ہی اپنا ہے لیکن اگر لڑتے ہوئے یہ دونوں پریزرور ہو گئے ہوں تو یوں لگتا ہے کہ قدرت نے ایک پینٹنگ بنائی ہے جو 3D ہے اور اس کے اندر اصل جاندار موجود ہے انٹاکٹا کے اندر موجود دو آئیس سکیٹرز نے فائٹ کے درمیان پریزرور ہونے والے دو فائٹنگ موسز دیکھے جن کی جو سینگ ہیں وہ برف سے باہر نکلے ہوئے تھے اور انہیں اٹھا کر جب لائے گیا اپنے میوزیم کے اندر تو اردگرد کی بڑی آبادی انہیں دیکھنے کے لیے آئی اور الٹیمیٹلی اس فائٹنگ موسز کو انٹرنیشنل میوزیم آف پیلینٹالوجی میں پریزرف کر دیا گیا تو دوستو آپ کو ان میں سے سب سے عالی سپیسیمن کونسا لگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ